پڑی خبر اس وقت کی ہم لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں لالو پرساد یادف کی مشکلے لگاتار بڑھتی ہوئی کیونکہ چارہ گھوٹالے کے چھہ میں سے چار کیس میں لالو پرساد یادف دوشی قرار دے دیے گئے ہیں آج ہی دمکہ ٹریجری سے جڑا ہوا چارہ گھوٹالے کا چوتھا ماندلہ جس میں لالو پرساد یادف کو دوشی قرار دیا گیا عدالت پر اسر میں پہنچے لالو پرساد یادف ان کے پہنچنے سے پہلے ہی عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ سنا دیا انہیں دوشی قرار دے دیا اور کوٹ پر اسر سے باہر نکالتے ہوئے لالو پرساد یادف سے بات کرنے کی کوشش کی ایوپنیو سمباد آتا رنویر نے تو آپ نے دیکھا میں نے خود لالو یادف سے پوچھنے کی کوشش کی کہ لالو جی اس سزا پر آپ کیا کہیں گے تو اس پر لالو جی کا کہنا ساف تھا میں نے بھی لالو یادف سے بات کرنے کی کوشش کی اور ان سے پوچھا کہ اس اعلان پر آپ کیا کہیں گے تو لالو یادف نے سیدھے کہا کہ اس میں جو بھی بولنا ہوگا وہ ان کے وکیل بولیں گے تو لالو یادف نے ایوپنیوز سے یہ پرتکریہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس ماملے میں کچھ بھی نہیں بولنا چاہتے اور ان کے وکیل ہی اس ماملے میں بات کریں گے اور یہ کہتے ہوئے کوٹ پر اسر سے سائن کر کے لالو یادب نکل گئے ہیں واپس راچی کی برسامونڈا جیل کیامرا پرسن وشش پانڈے کے ساتھ رنویر ایوی پی نیوز راچی تو دیکھا اپنی ایوی پی نیوز مباداتا رنویر سنگھ کے سوال کے جواب میں لالو پرساد یادب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وکیل بات کریں گے ان کے کچھ بھی بولنے سے بچتے ہوئے لالو پرساد یادب نظر آئے سیاسی طور پر آر جڈی اور اکرامک ہو گئی ہے چارہ گھوٹالے کے چھ میں سے چار کیس میں لالو پرساد یادب دوشی قرار دمکا ٹریجری چارہ گھوٹالے کا چوتھا کیس جس میں عدالت نے آج لالو پرساد یادب کو دوشی قرار دیا ہے یہ ہے اے بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے